اسلام آباد کے مارگلہ ہیلز کے اوپر آج کا لیپرز کا شور سامنے آ رہا ہے ہمارے ساتھ وائل لائف منیجر موجود ہیں انہوں نے ہی اس حوالے سے میں بتایا ہے کہ 2018 سے اب تک تقریباً 8 کے قریب لیپرز جو ہیں ایک فیملی کے طور پر یہاں پر موجود ہیں جو لوگ نیچر میں آتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے ہم نے بیہیو کیسے کرنا ہے مین ٹریل بنے ہوئے ہیں انہی ٹریلز کے اوپر رہیں اور بہت سے ایسے رستے ہیں جو جانوروں نے رستے بنائے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ بھٹک بھی سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پائنٹ اور میں ہوں آپ کا محسبان ملک علی رضا ناظرین اسلام آباد کے مارگلہ ہیلز کے اوپر آج کا لیپرز کا شور سامنے آ رہا ہے کہ ہر طرف ہر جگہ پہ لیپرز جو ہیں ان کا گنگایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں بھی لیپرز موجود ہیں ہمارے ساتھ وائل لائف منیجر موجود ہیں جو کہ اپریشن منیجر ہیں وائل لائف کے اور انہوں نے ہی سوالے سے ہمیں بتایا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ سے ان کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے اور اب تک تقریباً آٹھ کے قریب لیپرز جو ہیں ایک فیملی کے طور پر یہاں پر موجود ہیں انہی سے ہم جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں پر لیپرز کے آثار کو اور مزید ان کی بہتری کے لیے کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں سخاوت صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لیپرز کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ اس کو واش کر رہے ہیں اور کب سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اسلام آباد کے مرگلہ ہیلز میں لیپرز موجود ہیں بیسیکلی اسلام آباد وائل لائف منیجر منٹ بورڈ دوہزار پندرہ میں آیا تھا اس کے بعد دوہزار سترہ سے ہم لوگوں نے یہاں پر کام شروع کیا تو دوہزار اٹھارہ میں ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی یہاں سے ٹریل سکس کے آراؤن میں ہی کافی پرانی ڈیڈ باڈی تھی اس کو جب دیکھا گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے ساری منیجمنٹ کو جو ہے جو سٹاف کی پٹرولنگ ہوتی ہے اس کو بڑھایا گیا اور ساتھ ساتھ میں کیمرہ ٹرپنگ کی گئی تو اس کے بعد جو پروٹیکشن ہوئی اس کے بعد ہمیں کیمرہ ٹرپس کے اندر لیپڈز کی مومنٹ نظر آنا شروع ہوئی جو مختلف ٹریلز کے اوپر بھی تھی نیشل پارک پورے میں وہ پھیلے ہوئے ہیں تو ایک مخصوص علاقہ صرف اور صرف لیپڈز کی پریزرویشن کے لیے اس لیے ڈیکلیئر کیا گیا کہ کوئی جنگل کے اندر کوئی ایسا ایریا بھی ہونا چاہیے جو وائلڈ لائف کے لیے فری ہونا چاہیے ابھی اس کو لیپڈ پریزرویشن زون کہتے ہیں کہ لیپڈز کی پپولیشن وہاں پر پریزرو ہو گئی ہے تو اس کو ابھی تقریبا ہم یہ سمجھیں کہ پبلک کے لیے تو اوپن نہیں ہے پچھلے ایک سال سے اور بہت سی ایسی وائلڈ لائف جو انڈینجر سپیشیز ہیں وہ بھی یہاں پر نظر آ رہی ہیں اچھا سکھون صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ لیپڈ کو عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے ایک خطرناک جانور ہے جو کسی ٹائم بھی بپھر سکتا ہے کسی ٹائم بھی اس کو اگر حالات اور واقعات ایسے ہوں کہ وہ کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اس حوالے سے وائلڈ لائف کے کیا ریزرویشنز ہیں اور کس طرح سے ان کو منٹین کرنا ہے اور کس طرح سے جو لوکل عبادی ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پہاڑوں میں بھی کچھ لوگ رہ رہے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے کیا میئر ایرمنٹس کیے گئے ہیں بسکلی جو لوکل کمیونٹیز ہیں لوکل امیونٹیز اچھی طرح جانتی ہیں ہم نے اس کو کیسے اس سے بچنا ہے اپنے مال مویشیوں کو کیسے بچانا ہے لیکن مارگلہ ہیل نیشنل پارک میں سب سے بڑا جو پریشر ہے وہ ٹوریسٹ کا ہے اور ٹوریزم یا اگر ہم کہیں کہ ٹوریسٹ کے لیے ہم نے آر ایڈی ڈیریکشن جاری کی ہوئی ہے کہ آپ نے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ٹریل سے واپس آ جانا ہے رات کے وقت ایکٹیو ہوتا ہے اور موسٹی اس کی مومنٹ رات کے وقت نظر آتی ہے اگر آپ رات کے وقت چاہتے ہیں یا اس کے لیپرڈ کے کور ہیبیٹائٹ میں گستے ہیں اگر آپ کا لیپرڈ کے ساتھ انکاؤنٹر ہو سکتا ہے تو اتنے پاسیبل کہ وہ آپ پہ اٹیک بھی کر سکتا ہے اگر آپ اس کے مزید ہیبیٹائٹ کے اندر کیونکہ اینیملز کی ٹیرٹری کے اندر جب آپ گستے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کی ہوم رینج میں ہیں اسے کوئی ڈھر نہیں ہوگا لیکن اس کے ڈھن کے قریب آپ جائیں گے تو وہ اپنے دفاع کی خاطر جو ہے ڈیفنس سسٹم کے لیے جیسے ہم لائن آف کنٹرول ہوتی ہے اگر لائن آف کنٹرول کوئی بندہ کروس کرتا ہے تو اس کو اٹیک کیا جاتا ہے تو اسی طرح سیم اینیمل بھی سیم یہی فنانونا استعمال کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ اس وقت تک کتنے لیپرڈ ڈسکور ہو چکے ہیں جو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیے ہیں اور کیا ٹائمنگ ہے جن کی زیادہ در مومنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم یہ زیادہ موو کرتے ہیں اور ان کی خوراک کیا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی خوراک کو لیتے ہیں بسیکلی بھی پریویس ایری ہم نے سٹڈی کی تھی اس میں ہمیں سیون ٹو ایٹ انڈویجل ہم نے ایڈینٹیفائی کیے ہیں جو مارگاہی لیشل پارک میں پورے ایریاز میں نظر آ رہے ہیں اور مینلی جو ٹریل سکس ہے اس کو بسیکلی پریزر اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر یہاں پر پبلک کا انفلکس بڑھتا گیا تو یہ پاپولیشن یہاں سے ڈسپرس ہو سکتی ہے کسی دوسرے ایریے میں جا سکتی ہے تو اب وہی پاپولیشن وہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہے جہاں تک اس کی خوراک دیکھا جائے تو ہم پہلے بھی سٹیڈی کرتے رہے ہیں اس میں کیمرہ ٹریپس کے اندر وائلڈ بورڈز کی پاپولیشن میں اچھا خاصا ڈراسٹک چینج آیا ہے اور وائلڈ بورڈز کی تعداد کافی حد تک کم رہی ہے اور جو بیسیکلی لیپرڈ جو ہے جو کمزور جانور ہیں اور جو بیماری زیادہ جانور ہوتے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں کیونکہ جنگل کے اندر کوئی ویٹ موجود نہیں ہوتا وائلڈ لائف کیونکہ عمومی طور پر نام ہی ایسا ہے کہ جتنی بھی وائلڈ لائف اس کی حفاظت کے لیے اور ان کی تمام طرح پروٹیکشن کے لیے بنائی گئی ہے جو آپ کے وائلڈ لائف کے لوگ ہیں جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو کہ ٹورسٹ کی حفاظت کے لیے معمور ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کس طرح کی جاتی ہے اور ان کو کس طرح سے ایکوپٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی بھی حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں بسکلی جو فیلڈ سٹاف ہوتا ہے فرنٹ لائن سٹاف ہم انہیں کہتے ہیں فرنٹ لائن سٹاف اپنی ریپورٹنگ کرتا ہے وہ ڈیلی پیٹرول ایریا اپنے ایریا میں پیٹرولنگ کرتے ہیں پیٹرولنگ کے دوران جتنی بھی انہیں ابزرویشن ملتی ہے ان ابزرویشن کی بیس پہ ایک ریپورٹ جنریٹ ہوتی ہے کہ کس ایریا میں پرابلمز آ رہے ہیں خواہ وہ ٹورس کے ساتھ ہیں کمیونٹیز کے ساتھ ہیں یا اس کے علاوہ کوئی انکروچمنٹ کے ایشو ہیں ان ساروں کو دیکھ کر پھر ان کو کیسے بہتر بنانا ہے اس کی پلاننگ کر کے دوبارہ پیٹرولنگ کو ایمپروف کیا جاتا ہے تاکہ بہتر طریقے سے جو ہے منیجمنٹ کی جا سکے کسی طرح کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی ٹورس اوپر رہ جاتا ہے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ کن سے رابطہ کر سکتا ہے کوئی اس طرح کا کوئی میکنزم بنایا گیا وائلڈ لائف کی جانتے تاکہ وہ کانٹیکٹ کرے اور ان کو آپ ریسکیو بھی کریں بیسیکلی ٹورس کو ریسکیو کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ اسلامباد پولیس بھی اس میں کام کر رہی ہے اور پھر جب کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو پبلک سب سے پہلے وان فائب پہ کال کرتی ہے پھر پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن ہمارے سٹاف کا پس میں کر کے ٹریلز کے بیچ میں سے لوکیشن پین پوائنٹ کی جاتی ہے کہ کہاں پر ہیں تو پھر انہیں ریسکیو کیا جاتا ہے لیکن یہ چھوٹا سا نیشنل پارک ہے اگر ٹورس میپس کو فالو کریں گے تو کوئی ایسا ایشو نہیں آئے گا بہت شکریہ سکھاوز صاحب ناظرین نیشنل پارک مرگلہ میں جو کچھ سٹیم حشرات الارض موجود ہیں ان کو انجوائے کریں یہاں پہ نیچر کو انجوائے کریں اور ان کیس اگر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو وائل لیف آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی رہنمائی کے لیے وہاں پر موجود ہوتی ہے لیپرڈز سے خاص طور پر بچیں کیونکہ یہ لیپرڈز خطرناک جانور بھی ہے لیکن اگر جب تک آپ اس کو چھیڑیں گے نہیں یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا ان کیس اگر آپ کے سامنا ہو جاتا ہے تو احتیاط برتیں اور ٹریک سے کبھی بھی آگے بیچے نہ ہو اسی کے ساتھ ہی ملک علی رضا کو اردو پائنٹس دیں گے جاست اللہ حافظ